اسلام علیکم ڈیئر پلیگز میں آپ کا دوست زفار عباس خان ہوں شارکٹ پوائنٹ پہ ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے اور یہ سیریز آپ تمام دوستوں کے جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا ہے یہ ویڈیو بسیکلی جو پوسٹ سیلیکشن ایرہ آف یا پیریڈ ہے نیب سیل دار کا اس سے متعلق ہے اسے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے ڈیلیم آف چوائس آف سروس پہ ایک ویڈیو کی ہے تو بہت سارے دوست میں ہم پریشان ہیں کہ اتنی اچھی جوب ہے ہماری ہم سیمنٹین میں کام کر رہے ہیں سکسٹین میں کام کر رہے ہیں ہماری سیملٹینیس لی بہت سی جوب ہو چکی ہیں تو کس جوب کو جوائن کرنا چاہیے کس کو چھوڑ دینا چاہیے نیب سیل دار کو جوائن کرنے کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ بھی ہیں سیلریز بھی پوچھ رہے ہیں معلومیٹس بھی پوچھ رہے ہیں اختیارات کی بھی بات کرتے ہیں اور پریشان بھی ہیں کونسی سیٹ کو جوائن کرنے کونسی کو چھوڑ دیں اس کے لیے ہم جو ڈیل ایم آف چوائس فاردی سروے ساپ نائب سیل دار ہے اس پر ویڈیو کر چکے ہیں آج ہم آپ کی فائل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی سنیارٹی کیسے بنتی ہے آپ کی نلیان اپنے کیسے لینا ہے ریلیوینگ کیسے ہوگی جوائننگ کیسے ہوگی ٹریننگ پروسس کیا ہوگا جو ویڈیوکیشن ہے آپ کی کریڈینشلز کی آپ کی ڈگریز کی وہ کیسے ہوگی آپ کی پلیس ویڈیوکیشن کیسے ہوگی ٹریننگ میں کیا کیا پروسیجر سب سے مطلق بات کرے گیا آغاز لیتے ہیں ہم آپ کی فائل سے آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ آپ تمام دوستوں نے دو ہزار بیس میں نیب سیل دار پر اپلائے کیا اس کے بعد پنیاب پاپلکس ورسکیویشن کے آپ کے ساتھ کرسپوننس ہوتی رہی سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ نے آن لین اولائی کیا تھا تو یہ ایک سوفٹ کپی گئی پنیاب پاپلکس ورسکیویشن کے بعد اس کے بعد پنیاب پاپلکس ورسکیویشن کی آپ سے کرسپوننس شروع ہوئی آپ کو رول نمبر سلپس آپ کو جاری کی گئی ریٹن ٹیسٹ آپ سے لیے گئے اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر آیا آپ انٹرویو پہ گئے آپ نے بہت سارے ڈاکیومنٹس ہوت کپیز جو ہیں ان کی آپ نے جمع کروا دی کچھ دوستوں اپنے ایکسپیرینسز جمع کروا دی سارا کچھ آپ کے جمع ہو گیا آپ پبلکس ورسکیویشن کے پاس دو قسم کی چیزیں ایک تو پبلکس ورسکیویشن کے اپنے لوگو اور اپنے مونوگرام کے ساتھ اور اپنے سائن کے ساتھ ان کی کارسپوننس ہے پرسنل کارسپوننس آدھی پیجا پبلکس ورسکیویشن ویڈی کینڈیڈیٹ تو یہ پبلکس ورسکیویشن جو ہے یہ اپنے پاس رکھتی ہے یعنی آپ کو جو رول نمبر سلپس جاری کی گئی اس کے بعد جو ان کی نوٹنگ ڈرافٹنگ تھی آپ نے جو کچھ اس کے علاوہ کچھ آپ سے خطو کتاب ہوت ہوئی آپ کو جو پیپر دیئے گئے یہ پیپر پبلکس ورسکیویشن کی پرپرٹی ہیں یہ ان کے پاس ہیں جو نمبرز کے لیے ایک شیٹ تھی جس پہ چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ جو جیوری میمبرز تھے انہوں نے آپ کو نمبرز دیئے یہ سارا کچھ یہ سیکریٹ ہیں اور سیکریسی برانچ میں رہتے ہیں آپ پبلکس ورسکیویشن کیا کرتی ہے کہ جو آپ کا آن لائن فارم ہے اس کی ہارڈ کاپی نکال لی جاتی ہے اب یہ ہارڈ کاپی ایک ہوگی اس کے بعد جتنے ڈگریز فوٹو کاپیز آپ نے جمع کروائی ایکسپیرینسز جمع کروائے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی اس آن لائن فارم جو ہارڈ کاپی میں ہوتا ہے اس کے ساتھ لگتے آپ کی ایک پرسنل فائل تیار ہو جاتی ہے اب پنجاب پبلکس ورسکیویشن ہر کینڈیڈیٹ کی یہ اریجنل پرسنل فائل بنا لیتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو لسٹ جیسا کہ پبلکس ورسکیویشن نے آناؤنس کی ہے اپنی ویب سائٹ پر بلکل اسی طرح سے یہ لسٹ جو ہے یہ نوٹنگ رافٹنگ کے بعد یہ سین بیٹھ ہوتی ہے اور پھر حسبے زابطہ طور پر یہ پوری لسٹ اور ہر کینڈیڈیٹ کی پرسنل فائل جو ہے اس آثارٹی کو بھیج دی جاتی ہے جس آثارٹی نے بنیادی طور پر جو آپ کی ریکوزیشن تھی ریکوزیشن فار ایڈویزمنٹ وہ انیشیئیٹ کیے تھی اب اس کیس میں بڑا فرائیویو بی او آر جو ہے وہ انیشیئیٹنگ آثارٹی تھی فاردی ریکوزیشن تو اپنے پڑی پڑی اپنے سوریس کمیشن جو ہے ایک تو یہ لسٹ بھیجتی ہے اور پھر ہر کینڈیڈیٹ کی پرسنل فائل جو ہے یہ بی او آر کو یہ بڑا فرائیویو کو بھیج دی جاتی ہے اب یہ لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ یاد رکھیں کہ یہ لسٹ صرف اس پوائنٹ او بیو سے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی کیا سٹینڈنگ نہیں بلکہ یہ آپ کی بیسک سینیارٹی لسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے یعنی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ سینیارٹی لسٹ کیسے بنے گی اور پھر سینیارٹی لسٹ پہ آپ کے لیے میں آلگ سے کوشش کروں گا کہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں سینیارٹی لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ تمام دوستوں نے اس دپارٹمنٹ میں اگزسٹ کرنا ہے تو پھر بعد میں آپ کو تحصیل دار جب پرموشن دی جاتی ہے تو یہ پرموشن بنیادی طور پر سینیارٹی لسٹ پہ بیس کرتی ہے اب آپ کی یہ بنیادی سینیارٹی لسٹ یہ فائرل سینیارٹی لسٹ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی جب آپ سینیارٹی لسٹ پہ بات کریں گے تو یہاں سے آغاز کریں گے کہ پنجاب پبلک سرنسٹ کیویشن جیسے آپ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں تو اسی طرح سے سینیارٹی لسٹ جو ہے مرتب کی جائے گی لیکن سینیارٹی لسٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ سینیارٹی لسٹ مرتب کی جاتی ہے پرموشن آف تحصیل دار اس پہ ہم لاکسے ویڈیو کریں گے تاکہ ویڈیو ہماری آج کی لمبی نہ ہو آپ کی جو یہ لسٹ ہے اس کے علاوہ جو کورسپونڈنس ہے یا جو آپ کا مراصلہ یہ خط ہوتا ہے اپنیا پبلک سرویس کمیشن کے سیکٹری کی طرف سے یہ لکھا جاتا ہے سیکٹری گورڈ آف ریوینیو کو اب یہاں سے جو فائلیں ہیں اور جو آپ کی یہ لسٹ ہے یہ پھر ای 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 برانچ میں چلی جاتی ہے اب ای 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 برانچ بلکل اسی طرح سے کام کرتی ہے جیسے کہ آپ کے کمیشنر آفیس میں اسٹیبلشمنٹ برانچ کرتی ہے اب ای 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 برانچ میں یہاں پہ نوٹنگ ڈرافٹنگ ہوتی ہے میں نوٹنگ ڈرافٹنگ پہ بھی کوشش کروں کسیل دار کام کرتے ہو بہت دفعہ آپ کو نوٹنگ ڈرافٹنگ کرنی پڑتی ہے اور جو آپ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جب آپ کسی بھی افسر کو اپنی ریپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہ بڑے شاندار طریقے سے بنی ہونی چاہیے ہم نوٹنگ ڈرافٹنگ پر الگ سیک ویڈیو کریں گے تو نوٹنگ ڈرافٹنگ کے بعد جو EF برانچ کا سپرٹینڈنٹ ہے اب یہ سپرٹینڈنٹ اس کو اس کی نوٹنگ ڈرافٹنگ کو فائنل کرتے ہوئے ڈپٹی سیکٹری بورڈ آف ریونیو کو پیش کرتا ہے اب ڈپٹی سیکٹری بورڈ آف ریونیو جو ہے سیکٹری ریونیو کو یہ تمام چیزیں موو کرتا ہے اور پھر سیکٹری ریونیو سے جو اپر ٹاپ ہرارکی ہے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو وہ ان کو سین بیٹ کرتے ہیں تمام چیزیں جو ہیں ان کا وہاں پہ دیکھا جاتا ہے اس کو سینئر ملاحظہ کرتے ہیں تو سینئر ملاحظہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ڈاؤن ورڈ اسی طرح سے جیسے اوپر جاتی ہے ڈاؤن ورڈ پہ نیچے آتی ہے اور پھر سیکٹری ریونیو دی ایس سیکٹری ریونیو پھر EF برانچ میں اور EF برانچ میں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کی جو پرسنل فائل تھی اس کی فٹو کاپیز کرائی جاتی ہیں اوریجنل فائل تو آپ کے پائنٹنگ اتھارٹی کو آنی ہے آپ کا پائنٹنگ اتھارٹی ان کی ایس اف نیب سیلدار کمیشنر ہے کمیشنر کے پاس آنی ہے لیکن EF برانچ یہ کرتی ہے کہ اس کی باقاعدہ سے ہر کینڈیڈیٹ کی ایک کپی کرا کے ایک فائل بیو آر کمیشنر آپ کی جو ڈیویجن کا کمیشنر ہوتا ہے اس کو یہ فائلیں آ جاتی ہیں اب کمیشنر سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کمیشنر کے بعد یہ ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو اور ان کے بعد پھر ACR صاحب یا ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو کے پاس فائل آتی ہے اور پھر ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو سے ہوتی ہوئی یہ اسٹیبلش برانٹ میں آتی ہے اب اسٹیبلش برانٹ برانچ میں اس کو سپیٹ اینر صاحب دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ اس کا آپ کا اسسسٹنٹ ہوتا ہے وہ اسسسٹنٹ اس فائلوں کو تمام فائلوں کو مرتب کرتا ہے اب اس کے بعد نوٹنگ گرافٹنگ کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے اور پھر ایک سجیشن دی جاتی ہے کمیشنر صاحب کو کہ اب یہ کینڈیڈیٹ ہے جو پجا پبلک سوریس کمیشن نے ریکمنٹ کیے ہیں اور ان ریکمنٹ کینڈیڈیٹس کو آفر لیٹر جاری کیا جائے اب کمیشنر صاحب پھر اس کو جو نوٹنگ گرافٹنگ ہوتی ہے اس کی فائل پہ ہی کمیشنر صاحب کا سائن ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو کارسپوننس ہو رہی ہوتی ہے جتنے لیٹرز آپ کو آتے ہیں اس میں اے سی آر صاحب کے دسکت ہوتے ہیں ایڈیشنل جو اسسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو میں ان کے دسکت ہوتے ہیں اب کمیشنر صاحب اس کو سین بیک کریں گے اپنے احکامات جاری کریں گے ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو کو آئے گی فائل پھر ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو اسے پھر اسٹیبلشمنٹ برانچ میں اور اسٹیبلشمنٹ برانچ دوبارہ سے آفر لیٹر جو ہے یہ بنا کے ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو کو پیش کریں گی ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو پھر ACR صاحب کو احکامات جاری کریں گے اسسٹنٹ کمیشنر ریویو اسسٹنٹ کمیشنر ریویو میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ اسسٹنٹ کمیشنر کے رینکی ہوتے ہیں اور یہ پی ایم ایس آفیسر بھی ہو سکتے ہیں سی ایس آفیسر بھی ہو سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ایمیجیٹ باہر ایسی ہے تو ایسی ان کو ایسی بھی لگا دیا جاتا ہے اسسٹنٹ کمیشنر آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ان کو ایسی آر بھی لگا دیا جاتا ہے آپ نے کمیشنر آفیس میں میں آپ کو یہ حرارکی ہے اس لیے بار 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 سمجھا رہا ہوں کہ یہی حرارکی ہے جس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور یہ چیزیں آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہونی چاہیے اور ازبر ہونی چاہیے کہ آپ کی سرویس کے میٹرز کس طرح سے ہوتے ہیں اور سرویس میٹرز کے ساتھ آپ کس طرح ڈیل گھرتے ہیں اب ایسی آر صاحب کے سائن کے ساتھ یہ آفر لیٹر آپ کے ایڈرس پہ آ جاتا ہے اب آفر لیٹر پہ آپ کی چویس ہے اگر آپ چویس کرتے ہیں کہ آپ نے نیب سیلدار بننا ہے آپ نے سائیڈ کر لیے کب نیب سیلدار بننا ہے تو پھر نیب سیلدار پہ فوریس اوپر جا کر آپ نے جو آپ کی آفر لیٹر پہ آپ کی آپ کا کہلیں کہ آپ کی بلنگ نیس ہوتی ہے جا کہ بلنگ نیس آپ جمع کرواتے ہیں کہ now I am willing to join the seat of نیب سیلدار پھر اس پہ سب سے پہلا تو آپ ایک ایک سو ارپہ کا بیانہ الفی جمع کراتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی فورن اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکی کے ساتھ جی لڑکی ہے تو لڑکے کے ساتھ آپ کا کوئی نکاح نہیں ہے یا آپ نے شادی نہیں کی ہوئی ہے تو اس کو یہ dual nationality کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے یہ ایک فارم اب جمع کروائیں گے اس کے بعد پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ ہے آپ کی پولیس ویریفکیشن کا تو آپ کو پولیس ویریفکیشن کے لیے آپ کے ڈسٹرک کو لکھ دیا جاتا ہے اور ڈسٹرک میں جو سپیشل برانچ ہے سپیشل برانچ آپ کی بقاعدہ سے ویریفکیشن کرتی ہے جو آپ کے پولیس ٹیشن کنسرنڈ ہے ان سے آپ کی رپورٹ لی جاتی ہے سپیشل برانچ لگ سے آپ کی رپورٹ مرتب کرتی ہے اور پھر ٹرو ڈی پیو یا ڈسٹرک پولیس افیسر یہ دوبارہ سے واپس کمیشنر آفیس کو یہ سینڈ کر دی جاتی ہے ایک تو آپ کا یہ پلیس ویریفکیشن پروسس ہے اب دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ آپ کی جو ڈگریز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر اس کی ڈگریز ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈگری ویریفکیشن فیس ہے وہ کینڈیڈیٹ کی ذیمہ ہوتی ہے یعنی کینڈیڈیٹ جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اس کو ایک لیٹر دیا جائے گا اور پھر کینڈیڈیٹ اس کی فیس سبمیٹ کروائے گا اور فیس جب سبمیٹ ہو جائے گی تو آپ کی متعلقہ آپ کا بورڈ ہے یا آپ کی یونیسٹری ہے اس کو ویریفکیشن کے لیے لکھا جائے گا کہ یہ جو ڈگریفکیشن کے لیے لکھا جائے گا یہ سیکرٹ ڈگریفکیشن ہوتا ہے اور اس سیکرٹ ڈگریفکیشن پر پھر اس سیکرٹ کوریسپوننس کے ساتھ یہ واپس آتی ہے کمیشنر آفیس کو اس طرح سے اب اس کے لیے کمیشنر آفیس تھوڑے سی لینینٹ ہے کیونکہ پتا ہے کہ ریولیو ڈپارٹمنٹ بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ریولیو ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ فیت کرتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو عام طور پر کیا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا آفر لیٹر جاتا ہے پولیس ویریفکیشن آ جاتی ہے تو آپ کو میڈیکل کے لیے یا میڈیکل ایگزیمنیشن کے لیے آپ کو لیٹر جاری کر دیے جاتے ہیں آپ اپنے کنسرن ڈی ایچ کیو جو آپ کا ہوتا ہے وہاں سے اپنے میڈیکل کرواتے ہیں اور پھر میڈیکل کروانے کے بعد اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے یہ جمع کروا دیتے ہیں کمیشنر آفیس کو اب آپ کا پولیس ویریفکیشن بھی آ گئی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی آ گیا تو آپ کا پائنٹ میں لیٹر ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے پائنٹ میں لیٹر جو ابھی جاری کیا جاتے ہیں فارد پرپوس آف ٹریننگ کیا جاتے ہیں کہ آپ کو بلا لیا جاتا ہے اور ساتھ میں اسی لیٹر پہ آپ کا ٹریننگ سکیجول بھی دے دیا جاتا ہے یہ فار ون جیئر ہوتا ہے اپنے اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ جو مختلف ڈویجنز میں یہ ٹریننگ سکیجول جاری کر دیا گیا وہ میں آپ سے شیئر کروں اس کے علاوہ جو 2009 میں جب ہماری ٹریننگ کرائی گی یا ڈسٹرک لیول پہ یہ ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس میں جو سارا پروسیجور تھا وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ شروع میں ہی آپ تیار ہو جائیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹریننگ میں آپ کرنے جا رہے ہیں اب جیسی آپ کو یہ لیٹر جاری ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس ایک بہت ہی کمپلیکس چیز آپ کے ساتھ آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے سروس کر چکے ہیں بہت سارے میرے دوست غلطی کرتے ہیں کہ آپ پہلی سروس حالانکہ آپ ڈی پی سی جو آپ ڈپارٹمنٹ پر پرمیشن سرٹیفکیٹ بھی لے چکے ہوتے ہیں اینا سی لے چکے ہوتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے اس کے باوجود ایک کینڈیڈیٹ غلطی کرتے ہیں اور اپنی جو 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 ریزائن کر دیتے ہیں جیسے آپ اپنے جو آپ ریزائن کرتے ہیں جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس خیر ضائع نہیں ہوتا آپ کی سروس کی جو کانٹی میوٹی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں پبلک سروس کمیشن ہو یا ایف پی ایسی ہو آپ کو کہتی ہے کانٹینووس پیریئیڈ کانٹینووس سروس پیریئیڈ یعنی جتنے پیریئیڈ تک آپ کی کانٹینووس سروس ہے وہ گنی جاتی ہے جیسی آپ ریزائن کرتے ہیں تو آپ کی سرویس بریک ہو جاتی ہے اور پورا جو ایک چنک آف لائف اور ایک چنک آف سرویس آپ گزار چکے ہوتے ہیں وہ سارا ڈس کانٹینی ہو جاتا ہے یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی اس کے لیے باقاعدہ لین پروسیجر ہے لین پروسس ہے اس پہ ہم لین پہ الگ سے ایک ویڈیو کریں گے کس طرح سے آپ نے لین لینا ہے اس کے علاوہ ریلیونگ کا بھی یہ باقاعدہ سے پروسیجر ہے باقاعدہ سے طریقہ کار ہے ریلیونگ بھی ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کے ٹرانسور ہوئی ہے اور آپ ریلیونگ کے لیے فارم جمع کراتے ہیں اور پھر آپ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ریلیونگ جاری کرتی ہے یہ ریلیونگ لینے کے بعد یا انیشیلی جن کے پہلی سرویس ہے یہ کمیشنر آفیس میں آئیں گے یہاں پہ آپ آکے اپنا جوائننگ جمع کروائیں گے جوائننگ کس طرح سے لکھنے ہیں جوائننگ کے ایک سپیسیمن بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا کیونکہ بہت سوڑی کھوبصورت سی جائننگ ہونی چاہیے آپ دیکھیں نیپ سیندار بننی چاہیے آفٹر آل اتنی اچھی جواب ہے آپ کی جو پرسنل فائل بعد میں بنے گی یا آپ کا جو سرویس بک بنے گی تو سرویس بک کے ساتھ آپ کی جائننگ بھی لگی ہوتی ہے آپ کی جائننگ بہت شاندار ہونی چاہیے اس کا ایک سپیسیمن میں آپ سے شیئر کروں گا امید ہے بہت سارے اور دوست بھی ہماری گروپس میں اور ہماری ویڈیوز کے جو لنکس ہیں ان میں دسکرپشن آف دی ویڈیو ہے اس میں آپ بھی کوشش کیجئے گا جوائننگ کا جو آپ کا سپیسیمن ہے وہ بھی آپ اپلوڈ کیجئے گا تاکہ ہم تمام دوست ایک اچھی سی جوائننگ جو ہے وہ جمع کروائیں اب جوائننگ تاکہ آپ کا یہاں پر پروسیجر آگیا آپ کو پورا پتہ لگیا فائل آپ کی کس طرح سے موو کرتی ہے کس طرح سے کمیشن آفیس میں آتی ہے مختلف ویڈیوز کیسے ہوتی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اگلی ویڈیوز میں میں کوشش کروں کہ سینیارٹی پر ویڈیو بنا دوں کہ سینیارٹی کس طرح سے بنتی ہے پھر اس کے بعد میری کوشش ہوگی میں لین پہ ریلیوینگ پہ پھر جوائننگ پروسیس پہ ایک بناؤ اس کے بعد جو ٹریننگ سکیجول ہے پورے ایک سال کو ٹریننگ ہے اور پھر یہاں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ابھی آپ کو قانون گوئی کا اگزیم بھی پاس کرنا ہے اور یہ قانون گوئی کا اگزیم ہے دس اگزیم اس ایکشلی پریزنٹیڈ بائی دی بڑا فرائی ویڈیو اور پر بڑا فرائی ویڈیو کے یہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے کمپلسری آپ نے ہر صورت میں یہ پاس کرنا ہو تو ادر وائز آپ کو پرموشن نہیں ملنے والی سٹے ٹیونڈ آنے والی ویڈیوز میں بہت ساری انفرمیٹیو چیزیں لے کے میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اور ملتے رہیں گے اسی طرح سے انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ